السلام علیکم اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایک کبیرہ گناہ سے متعلق علم حاصل کریں گے کبیرہ گناہ وہ ہوتے ہیں جہاں پر بھی قرآن اور سنت میں ان کا ذکر کیا گیا ہو اور ساتھ ساتھ عذاب کا ذکر بھی آیا ہو اللہ کی لانت کا ذکر آیا ہو اللہ کی ناراضگی کا ذکر آیا ہو جہنم کے عذاب کا ذکر آیا ہو یا اللہ اپنی رحمت اس پر نہیں کرے گا اس بات کا ذکر آیا ہو یا اللہ اپنی نظر نظر رحمت اس پر نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو یا اللہ اس سے کلام نہیں کرے گا اس کا ذکر آیا ہو اور کئی باتیں ہوتی ہیں کہ وعید آجاتی ہے وارننگ آجاتی ہے لانت کی بات آجاتی ہے اس گناہ کے ساتھ تو ایسے گناہوں کو جہاں جہاں قرآن حدیث میں ذکر آیا ہے اسے علماء اکرام نے کبیرہ گناہ کا ہے کبیرہ گناہ کی معافی کے لئے جو کنڈیشن ہیں وہ خالص توبہ ہے توبتن نسوحہ ہے یعنی جب بھی آپ کو یاد آئیں ان گناہوں کو لئے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے اس امید کے ساتھ کہ اللہ کی رحمت اس کے غزب پر غالب ہے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے گناہ ماف کر دیں گے اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس گناہوں کو بخش دیں گے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے یخینا خوف بھی ہونا چاہیے کہ اللہ اگر سوال کر لے اس پر تو ہم کیا جواب دیں گے لیکن امید اللہ کی رحمت سے ہونی چاہیے مایوس ہو کر یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو ہم دیگر عامال کو نہیں چوننا چاہیے بلکہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوئے بغر اس پر امید رکھتے ہوئے توقع رکھتے ہوئے اس کی رحمت پر امید رکھتے ہوئے عامال کیلئے آگے بڑھنا چاہیے یہ گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو توبت و نسوحہ کریں اور آگے اس طریقے کو گناہ نہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائے تاکہ ہم سب کبائر سے بچیں اور توبت و نسوہا کریں بتیس و قبیرہ گناہ اخلاقیات کے باب میں الخیانہ خیانت کرنا یعنی کسی نے امانت رکھائی کسی نے ذمہ داری دی کسی نے جاب پہ رکھا کسی نے آپ کو نوکری دی کسی نے آپ کو منیجر بنایا کسی نے آپ کو ایمپلائیمنٹ ایک جاب دیا وہ ذمہ داری آپ صحیح طریقے سے نہیں کر رہے ہیں ذمہ داری میں چوری کر رہے ہیں یہ خیانت ہے کسی نے کوئی سامان رکھایا اس میں آپ چوری کر رہے ہیں یہ خیانت ہے امانت میں خیانت کرنا کبیرہ گناہ ہے قرآن مجید میں اللہ نے رشاعت فرما یا ایوہ الذین امنوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولُ وَتَخُونُوا أَمَانَتِكُمْ وَأَمْتُمْ تَعْلَمُونَ اے لوگو جو ایمان لے ہو جانتے بوچتے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو اور اپنی امانتوں میں بھی جانتے بوچتے خیانت نہ کرو یعنی جو ذمہ داری دین کی ہے اس میں خیانت مت کرو جیسے بھائی بہن کا حصہ ہے ورثے کی تقسیم ہے یہ معاملات داری جو اللہ تعالی نے تمہیں ذمہ داری دی ہے یتیم کا مال ہے اس میں کسی بھی خسم سے خیانت مت کرو چوری مت کرو عبادتوں میں چوری مت کرو کسی بھی حق ادائیگی میں اللہ کا خدا کرنے میں بندوں کا خدا کرنے میں چوری مت کرو جو امانت داری اسے زندگی گدارے گا خیر سے رہے گا لیکن امانتوں میں خیانت ہوگی تو پھر کبیرہ گناہ ہے حتیٰ کہ خیانت میں یہ باب بھی آتا ہے کہ کسی کمپنی میں آپ مینجر ہیں جاپ کرتے ہیں آپ کو آٹھ گھنٹے کی ڈیوٹی دی گئی آپ چھے گھنٹے میں بغیر بتائی کے جیسے آپ نکل جا رہے ہیں تو یہ بھی خیانت میں شمار ہوتی ہے چیز کسی کمپنی میں آپ کو اس لیے رکھا گیا کہ بھائی آپ خریداری کرنا اور کم سے کم پیسوں میں آپ سامان کو خریدنا سب ہوتا ہے کمپنی میں کام کرتے اور کمپنی میں خریداری کی ضرورتیں سمجھی آپ سٹیشنری کی فائلس کی کبرڈز کی کسی بھی چیز کی تو جو چیز سامنے والا آپ کو کمپنی کو بیش رہا ہے کیونکہ آپ کو خریدنا ہے کمپنی کے بھی سامنے والا کمپنی کو بیش رہا ہے سمجھئے دس ہزار روپے میں اور ڈسکاؤنٹ کروا سکتے ہیں آپ آٹھ ہزار روپے میں اس کو خرید سکتے ہیں دو ہزار روپے کمپنی کو فائدہ ہوگا لیکن آپ اسے کہہ رہے ہیں دس ہزار کا بل بنا کے تم دے دو جو دو ہزار بچ رہے ہیں مجھے دے دینا چوری ہے خیانت ہے کبیرہ گناہ میں سے ہیں ایسے معاملات جو زندگی میں عام طور پر نظر آتے ہوں تو سمجھئے کبیرہ گناہ کی طرف یہ اشارہ ہے اشارہ نہیں واضح ہے یہ کبیرہ گناہ میں سے اللہ کے قریب ایک چادر کی خیانت پر آدمی جہنم میں چلا گیا خیبر کی جنگ کے دن نبی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا فلاں شہید ہے فلاں بھی شہید ہیں لوگوں کا نام لے کے کہا کہ شہید ہو گئے حتیٰ کہ ایک آدمی پر ان کا گزر ہوا تو اس کے بارے میں بھی صحابہ اکرام رضی اللہ علیہم اجمعین نے کہا یہ بھی شہید آدمی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہرگز نہیں میں نے میں نے اسے ایک چادر یا عبا عبا کی خیانت کرنے پر آگ میں دیکھا ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم دے دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حالانکہ انسان شہید ہے لوگوں کی نظروں میں اللہ کی راہ میں جنگ لڑنے آدھا شہید ہے لیکن اس نے ایک چادر کے معاملے میں خیانت کر لی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہ سے مجھ کرم تمام کو محفظ رکی بیت المال سے ایک سوئی یا اس سے بھی کم تر چیز کی خیانت پر قیامت کے دن پکڑ ہوگی اللہ اکبر بیت المال جہاں پر لوگ زکاة صدقات دیتے ہیں اس میں لوگوں کا حق ہوتا ہے اللہ کے دین کے لیے پیسے استعمال کیا جاتا ہے مدارس ہیں مساجد ہیں لوگ جو سو فنڈ دیتے ہیں ڈونیشن دیتے ہیں اللہ کے دین میں خرش کرنے کے لیے اس میں منمانی خیانت کی جاری ہے منمانی تنخواہ اٹھا لے رہے ہیں منمانی گاڑیوں کے پیسے لے لے رہیں اللہ کو جواب دینا ہوگا لہذا جو بیت المال ہوتا ہے جہاں پر لوگوں کی فنڈز ڈونیشن زکاة جمع ہوتی ہیں اور جو لوگ اس کے خرشہ کرنے کے ذمہ دار ہیں بہت ہی امانت داری کا کام ہے اللہ سلامتی سے ہم تمام کے لیے اس عمر میں آسانی فرمائے تیشدہ مرات کے علاوہ سرکاری نصب سے کوئی فائدہ اٹھانا خیانت ہے جس پر عذاب ہوگا اللہ اکبر یعنی کسی چیز کا آپ کو دے دیا گیا معاملہ اتنی آپ کی سیلری ہے اس کے علاوہ بوریں بوریں اتنا کام کرو اتنی سیلری نہیں بڑھا رہے ہیں میں ایسے طریقے تھے نکال لے توں پیسہ خیانت خیانت کرنے والے سے بھی خیانت کرنا منع ہے اب اگر یہ نہ ہو نئے بھئی سامنے والے میرے ساتھ خیانت کریں کہ آٹھ گھنٹے جاب رکھتے بلکے نو گھنٹے کام لے رہیں یہ بھی ان کی خیانت ہے امانت داری سے دور ہو گئے اب میں بھی سات گھنٹے کر کے بھاگ جاؤں گا تو یہ خیانت کرنے والے سے آپ خیانت مت کریں یہ اسلام کی کیا سبحان اللہ خوبصورتی ہے آپ دیکھئے اخلاقیات کے باب میں انسان کی یہ ایسی اچھائیاں سامنے والے کو گر پتا چلے تو وہ یقینا آپ سے جو سو محبت اور اخلاص کے ساتھ پیش آئے گا مال غنیمت میں سے خیانت کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اور اس کی معذرت رد فرما دی سبحان اللہ بیت المال میں خیانت کرنے والا خیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا اللہ اکبر خیانت کرنے والے یا دھوکہ دینے والے کو میدان حشر میں ساری مخلوق کے سامنے زلیل اور رسوہ کیا جائے گا اللہ اکبر بیت المال کی رقم خور رقم خور دبرد کرنے والا جہنم میں جائے گا یعنی اللہ کی راہ میں جو مال خرچہ کیا گیا ہے لوگوں کی امانت تھی خرچہ کرنے کی وہ جو خالے مال وہ جہنم میں جائے گا قیامت کے دن پل سرات کی دائی جانب امانت کھڑی ہوگی اللہ اکبر جو ہر خائن کو گھسیٹ کر جہنم میں پھیک دے گی اللہ اکبر بل سرات بال سے باریک انتہائی فسننے والی جگہ تیز جس کے نیچے جہنم ہے وہی بل سرات کے سیدھی جانب خیانت کھڑی ہوگی اور گھسیٹ تیوے اسے خیانت کرنے والے کو جہنم میں دال دی کہ اللہ خیانت کے کبیرہ گناہ سے مجھ کرم تمام کو محفوظ رکھیں امین امارت میں خیانت کرنا نفاق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے منافق جو عقیدے میں منافق ہے وہ تو کافر ہے لیکن مسلمان ہے لیکن عامال میں منافقت ہے اس کے تو بتایا جا رہا ہے کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے کفار کی طرح عمل کیوں کرتے ہو کہ تم منافقوں کی چالے تم مسلمان ہوئے اسے عمل چھوڑ دو خیانت کرنے والا مر دیا عورت کی گواہی قبول نہیں کرنی چاہیے خیانت کرنے والا پتا چل گیا اب ایک بار انہوں خیانت کرے تھے پھر اگر کسی معاملے میں انہوں گواہی دے رہنے میں گواہی دے رہا یہ آدمی سچا ہے اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی پنشمنٹ ہے اس کے لئے سبحان اللہ آپ دیکھیں کیسا لیبل لگ جاتا ان کے اوپر جھوٹ اللہ محفوظ رکھے اسی خیانت کے برے شرط سے خیانت سے پناہ مانگنے کی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نئے دعا سے کہے اللہم انی عوض بکا من الجعی فئنہو بئست ضجع وعوض بکا من الخیانت فئنہا بئست البطانہ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بھوک سے کہ وہ بدترین ہمنشین ہیں اور خیانت سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ وہ بہت ہی برا ساتھی ہے سبحان اللہ العظیم و بحمدی سبحان اللہ علیہ وسلم